بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماس ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چوہتری وقت ہوا ہے سماس ٹی وی نیوز بلٹن کا تو بڑھتے ہیں آج کے نیوز بلٹن کی طرف ڈسٹرک پولیس آفیسر توبا ٹیک سنگ سید قرار حسین کی سربراہی میں مہرم الحرام کے موقع پر زلہ بھر میں امن امان کے قیام اور شرپسنہ ناصر کی سرکوبی کے لیے توبا پولیس کی جانب سے زلہ بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا توبا ٹیک سنگ سیٹی میں فلیگ مارچ ڈی پی اور توبا سید قرار حسین کی سربراہی میں کیا گیا ان کے ہمراہ اے ایس پی صدر سرکل توبا احمد نصر اللہ ملک ڈی ایس پی ٹریفک ٹوبا آصف رحیم بڑھ بھی ان کے ہمراہ تھے فلیگ مارچ میں زلہ پولیس ٹریفک پولیس ایلیٹ کمانڈوز اور ڈالفین اسکوارڈ نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پی اور توبا سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ پولیس فلیگ مارچ کا مقصد عوام کے جانب مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے توبا پولیس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے اگر کوئی قانونی شکنی کرے گا تو اس سے سکتی سے رمٹا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ فلیگ مارچ کرنے سے عوام ناس میں تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے ہماری اس سرگرمی سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ زیلا پولیس چوبا ٹیک سنگھ کسی بھی شہر پسنہ ناصر سے نمٹنے اور لوگوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اسی طرح سرکل گوجرہ میں ڈی ایس پی گوجرہ آفتاب احمد سرکل کمالیہ میں ڈی ایس پی کمالیہ ریاض منحاس اور پیر محل میں ڈی ایس پی ملک زفار اقبال کی سربراہی میں پولیس فلیگ مارچ کیے گئے جن میں ایس ایچو سرکل سمیت زیلا پولیس ٹریفک پولیس ایلیٹ کمانڈوز اور ڈالفن سکوارٹ کی ٹیموں نے شرکت کی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہے سماس ٹی وی شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں ہماری ویڈیوز پر رائے دینے کیلئے ہمیں کومنٹ کریں یا دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں